شوہر شوہر جب ملکر ہے تب تو پھر شاہی ہے اگر بند کمرے میں ایک سیکنڈ طلاق کے اوپر دو گواہ شاہی ہے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے عدب سے بات کرنے چاہیے یہ والا انداز ٹھیک نہیں ہوتا یہ بات مناسب نہیں ہے حضور اگر بند کمرے کے اندر اگر ایک شخص کہتا ہے بی وی آ کے باہر کہتی کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں اب کیا ہوگا دیکھئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے بی وی اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقلال کر لے ابھی بی وی تک رہے ہیں بی وی کہہ رہی ہے تلیق شوہر کہہ رہا ہے میں نے دو دی نہیں اس کو گریزی میں کہتے ہیں حریسمنٹ یہ حریسمنٹ ہو گئے اب بی وی دو گواہ لائے یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیئی ہو گئے ہیں نہیں پہلے والے میں آپ غیر اہل تشیئی ہو گئے ہیں میں نے نہیں سنی پوری قبلہ اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی دو گواہ ہونے چاہیے نہیں نیسور میرا سوال ہی غلط ہے آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں بی وی باہر نکل کے کہہ رہی ہے یہ طلاق ہو گئی آپ فرما رہے ہیں اب بی وی لائے گی دو گواہ یہ تو اہل تشیئیو والی بات ہو گئی اگر شوہر خود آ کر اس کو تھوڑا سا اپوزیٹ کریں اگر شوہر آ کر بھولتا ہے میں نے بی وی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے طلاق ہو گئی یہ تو معاملہ علاقہ ہے یہ دو الگ الگ ایشیوز ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں اکر اکر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں جو بحث ہو چکی اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اس کے تھوڑا سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں سورہ نسان میں بھی آئے سورہ نسان چند میں بھی حقام آئے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ اسے اس مقام صرح اس قطع کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ خُدَا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَهِنْ قَدْرَ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے اس مقدار کی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود ہیں تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ پھر سورہ نسا میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فوراں طلاق کی طرف نہ جاؤ ہم ثورت ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشاں نہ بنا دیا جائیں اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلیہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے انہوں کو برابر سے حق ہے اور این یوریدہ اصلاحان یوفق اللہ ہو بینہما اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت اچھی ہے اصلاح کی ہے اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر معاملات میں مرد کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور کچھ معاملات میں عورت کی نیت صحیح نہیں ہوتی تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے میں ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا بارال خیر ٹھیک ہے جو بھی فقی طور پر نظریہ ہے کہ طلاق جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ مثلا ڈرامے میں نافذ ہو جائے گی نکاح بھی ڈرامے میں نافذ ہو جائے گا اور مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا اس سے پھر اوپر میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے طلاق سے پھر نکاح کہ فرض کیجئے کہ ایک ایک ایکٹر ہے کوئی وہ ایک رول کر رہا ہے کسی ہندو کا تو وہ ہندو ہو جائے گا تو اب مثلا روک ایجنٹ کے رول کرتے ہیں ہمارے موویز بنتی ہیں ہمارے ڈرامے بنتے ہیں کہ وہ فقط رول کر رہا ہے وہ اب اس میں وہ کوئی سی بات کرتے ہیں تو پھر تو پھر وہ کیا دائر اسلام پھر دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا دیکھئے کہ اگر کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد ٹھیک ہے یعنی کفر کی کوئی بات ہے اور اس کو نقل کر کے بتایا جا رہا ہے تو اس میں فقی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کفر نہیں کہتے ہیں اس پھر آپ نیت کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے جو وہ ہندو کا رول کر رہا ہے ہمارے ہندو براتری مارے بڑے محترم میں اس پھر کسی کی توہین نہیں کر رہا ہے میں خالی ایک بات کروں کہ کوئی بھی نون مسلم کا کوئی رول کر رہا ہے چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مسلم ہی رہا ہے تلاق میں نہیں لگ سکتا آپ نے فرمایا نہیں لگ سکتا حضور اکدس آج کل کراچی میں آپ کو پتا ہے گن پوائنٹ کی اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے اگر میں موٹر سیکل پہ جا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے دے انطلاق تو میں دوں کہ گولی کھاؤں اس میں ایک بات یہ بھی ہے فرس کیے سالے آ جاتے ہیں مطلب یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا آ جاتے ہیں گھر والے آ جاتے ہیں وہ آ کے گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ بھئی تو تلاق دے ہم اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں تو اب اگر فرس کیجئے کہ وہ تلاق دے دے اس مجبوری ہو گئی تو تلاق نافذ ہو جائے گی کیونکہ بنا تو مر جائے گا وہ فقہ حنفی کے مطابق اگر گن پوائنٹ پر زبردستی کسی سے تلاق لے لی گئی اور زبان سے اس نے دے دی تو تلاق واقع ہو جائے گی البتہ اگر اس نے لکھ کر دی اس میں تلاق ہو گئی جی جی ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں اس بندے کو اختیار ملا دو چیزوں کا ایک مرنے کا اختیار ملا اور ایک بیوی کو چننے کا اختیار ملا اب اس نے اپنی مرضی سے بڑی مصیبت کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اختیار کر دی اچھا اس میں تو دونوں میں اس کی مرضی نہیں ہے نا وہ بیوہ ہو جائے گی لیکن فقی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس سے زبردستی بھی تلاق دلوائی تو تلاق ہو گئی بیوی تو اور مل جائے گی نا جان تو نہیں ملے گی البتہ یہ ہے کہ اگر لکھنے والی بات آجائے تحریر کی بات آجائے حضور اگر بلال بھائی کے لیے تھا جو بلال بھائی میرا ذہن تھوڑا سا بولانا سب کلکتا ہے کوئی مسئلہ حل نہیں دراموں میں موویز میں جو مطلب نکاح ہوتے ہیں آپ کو کہہ رہے کہ وہ نکاح ہو جاتے ہیں تو یہ مطلب ہے کوئی شادی شدہ اگر ڈرامے میں عورت ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نکاح منسوخ ہو جائے نہیں نہیں دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا نہیں تو پھر کیا ہوا تو نہیں ہو سکتا اس کا نکاح نہیں ہو اس لئے کہ اس پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن کہیں گناہگار ہوگی جس شخص کا پہلے سے نکاح ہے مرد کا ہو جائے گا تو اس کے نکاح پر دوسرا نکاح ہو جائے گا یار یہ کیسی مجھے کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ ٹھے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ پر نکاح نہیں ہو سکتا عورت تو عورت کا اب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ میرا ڈراما چل رہا ہے وہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا میرا اس سے ہو گیا میں کہوں گا حقوق زوجیت ادا کر وہ کہہ گی میرا نکاح نہیں ہوا جانبین سے ہو گا خدا کا نام لے پیر صاحب مجھے آسانی بتائیں گے جانبین سے نکاح ہو گا یہ سکتہ کیا ہو گا مسائل بیان ہو رہا ہے مسائل بیان ہو رہا ہے جی بالکل ہو جائے گا اگر مزاق میں بھی کیا گواؤں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا حضور میں ایک طلاق کے اندر سالس بنا ہوا مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل بات ہے اور میں ارد کروں گا حضور اکدس کیا بلال بھائی ایک منٹ اس کے ساتھ ایک بات جوڑ دو شرط کی اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو طلاق ہے یہ مشروط طلاق کا علاقہ سانس لیا طلاق ہے یہ مشروط طلاق ہے فرض نماز توڑ دینے کا حکم ہے جان پہ آ جائے تو بھائی جان روزہ بھی پوچھ گیا رکھنا ہے نہیں آگے کہ نکاح کے لئے گن پوائنٹ پہ جائے وہ ختم ہو جائے گا یہ تو بڑی جبرن جبرن ہو گیا تو جبرن اس سے غلط کام کروا لیا گیا تو بھائی جبرن ہو گیا لیکن جبرن نکاح ہو جائے گا نکاح بھی جبرن ہو جائے گا لیکن لڑکی کی رضائج ضروری ہے فرض کیجئے کہ اس کی گن پوائنٹ اگر کسی نے کہا تو نکاح ہو جائے گا جبرن بھی اس کی رضا یہ تھی نا کہ وہ انکار کرتی نہیں انکار کریں گی تو مار بھی جائے گی وہ تو پوائنٹ پہ ساتھ ہے کیا گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آدھ دنیا میں آسانی ہو گی بھائی جن اب تو آپ نے نیا راستہ کھول دیا نا لوگوں کے لیے کہ گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے بھائی آئے ان کے پاس ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں اوروں نے کہا تو نکاح کر ورنہ ہم تیرے کلاری سے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے اوہ سا ہوتا ہی نہیں ہوتا مجھے بتائی لے گا اب سوال ہے تو جدی سے پوائنٹ کروالے پھر سر سوال یہ یہ کہ مقصد اس کو میرا خیال ہے سوال کیا ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو گورنمنٹ کو بیڑھ کے ایک نظام بنانا چاہیے بلال بھائی حلفیا کہہ رہا ہوں میں ابھی کھل کے بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا یہ روز کے میرے پاس مسائل ہیں اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے بچے بھی اس بیش پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بچے گناہ بھی کیا جا رہا ہے اس کو دوسری طرف سے تک کہ ختم کرا دی جائے گی جی طلاق ہو گئے بات بھی پتہ چلتا ہے جی طلاق نہیں ہو گی اتنے مسائل ہو رہے ہیں اس کو حل ہونا چاہیے ہم تو اس کی تائید کریں گے مگر مسائل سب حل طلب ہیں اس کی جان بچائل ہیں اس کا علم سیکھنا کرنا نافذ کرنا یہ ریاست کی ذیمہ داری ہے